نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنے کاموں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو کیونکہ جس شخص کے پاس وہ چیز نہیں ہے وہ تم سے حسد کر سکتا ہے عزیز دوستو آئے روز ٹی وی پہ یہ پروگرام دیکھنے میں آتے ہیں کہ آپ ہمیں لائف کال کریں ہم آپ کا استخارہ نکالیں گے پہلے آپ سے ماں کا نام پوچھتے ہیں پھر آپ کا کام اس کے بعد آپ کو ایک منٹ کے اندر اندر بتا دیتے ہیں کہ استخارہ کیسے آیا تو عزیز دوستو اس سے بڑا جھوٹ آپ نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ استخارہ کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی بتایا اس کے علاوہ آپ نے کوئی طریقہ نہیں بتایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی صورت تعلیم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض نماز کے علاوہ دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا پڑھے اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تُو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا تُو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تُو غیبوں کو خوب جانتا ہے اے اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے دین میرے معاش اور میرے انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لئے آسان کر دے اور میرے لئے اس میں برکت ڈال دے اور اگر تُو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لئے میرے دین میرے معاش اور میرے انجام کے لحاظ سے برا ہے تو تُو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لئے بھلائی کا فیصلہ کر دے وہ جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پہ راضی کر دے عزیز دوستو یہ استحارے کی دعا ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ استحارے کی دعا یا استحارے کی نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سونا ضروری ہے بلکہ استحارے کا مطلب اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا ہے جب آپ یہ مشورہ کر لیں پھر وہ کام آپ کے لئے آسان ہو جائے یا اس کام میں آپ کے لئے برکت ڈال جائے یا وہ کام آپ کے دل کو بہت زیادہ اچھا لگنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ استحارہ آپ کے حق میں ہے اس کے بررکت اگر وہ کام آپ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جائے یا آپ کا دل اس سے اکتا جائے یا آپ کو وہ کام پسند نہ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کام آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نیند میں سوتے ہوئے آپ کا کوئی سبز رنگ کی چیز نظر آئے گی یا کوئی اشارہ نظر آئے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا عزیز دوستو جہاں تک استحارہ کرنے کی بات ہے کہ اگر کوئی نوکری کے لئے یا شادی کے لئے یا کاروبار کے لئے آپ استحارہ کر رہے ہیں تو جو ہم نے سرخ کلر کا کیا ہوا ہے حازل امر اگر آپ دیکھیں گے تو تیسری لائن میں اور چوتھی لائن میں حازل امر دونوں طرف سے سرخ ہے اور اس کے اوپر ایک سٹیرک بنا ہوا ہے عزیز دوستو جہاں پہ حازل امر لکھا گیا ہے اس کی جگہ پہ آپ نے اپنے کام کا ذکر کرنا ہے اگر آپ استحارہ شادی کے لئے کر رہے ہیں تو آپ نے حازل امر کی جگہ حازل نکاحہ بولنا ہے یعنی جہاں پہ دو دفعہ حازل امر لکھا گیا ہے ان دونوں جگہ پہ آپ نے حازل نکاحہ بولنا ہے اگر آپ استحارہ ویزے کے لئے یا نوکری کے لئے کر رہے ہیں تو آپ نے حازل امر کی جگہ حازل سفرہ اور اگر آپ کوئی تجارت کے لیے یا بزنس کے لیے استحارہ کر رہے ہیں تو آپ نے حاضل تجارہ پڑھنا ہے عزیز دوستو استحارہ کبھی بھی کسی انسان سے مت کروائیں استحارہ خود کریں کیونکہ جس شخص کے پاس وہ نعمت نہیں ہوگی یا جس شخص کے پاس آپ استحارے کے لیے گئے ہیں اس کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو استحارے کی سمجھ نہ آئے اور آپ کو آگے سے وہ جھوٹ بولتے تو یاد رکھیں استحارہ خود کریں دو رکعت نفل نماز پڑھیں اور اسی جائے نماز پہ بیٹھ کے یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ آپ کے حق میں جو بھی اچھا ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا عزیز دوستو اگر آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی تو جہاں پہ حاضر عمد لکھا گیا ہے وہاں تک اس آیت کو پہلے پڑھیں اس کے بعد دل میں اس کام کے بارے میں سوچیں اس کے بعد دوبارہ آیت پڑھتے وقت حاضر عمد پہ پھر رکھیں پھر اس کام کے بارے میں سوچیں اور یہ آیت مکمل کر لیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر من مغرق اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو استحقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہدوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہدوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعرامین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی مملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ پر حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا الزمین العریب و تب علینا یا مولانا انکا انتا التباب الرحیب سلامتی کے لیے